موسیقی امیدواران کا الزام ہے کہ خانگی کالج انتظام یا موٹی رقم بٹورتے ہوئے خود کو محفوظ کرنے کے لئے پارٹ ٹائم ایکسپیرین سیٹیفیکٹ جاری کیے ہیں ایجنسی سے لے کر متعلقہ تمام اہدداران کو شکایت کرنے کے بعد بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں امیدواران کے جانب سے آٹی آئی اپلیکیشن دینے کے بعد متعلقہ اہدداران انہیں آفر دے رہے ہیں کہ وہ جونئر لیکچرر کے بجائے ٹی جی ٹی پر تخرر کے لئے راضی ہو جائیں اس لئے امیدواران نے انزام آئیت کیا کہ امتحان شفاف طرز پر منعقد نہیں کیے گئے اور ان تخررات میں رشوت کا بازار گرم ہے دیکھئے انڈیا سمائی کی یہ خاص ریپورٹ بیک سیٹیفیکٹ کچھ کینڈرز یہ مانو بھاک کے وہ وی وی کرتے ہوئے بھی کئی دوسری جگہ جاپ کرتے ہوئے کالجز کے سیٹیفیکٹ ایشو کریے تری یرز کے ان تمام آہدی داران سے بزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اگر آپ لوگ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ہم آدھالت کا درمازہ اگر آپ لوگ نہیں ہے تو باز آپتا دھوکہ ہے کالجز انتظام ہے کہ جانیم سے بھی اور باز آپتا کینڈیڈیٹ کے طرف سے بھی تو کیا ان کے فرخانوں نے کاروائی ہو گئے اور آپ لوگ کریں گے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شکایت کریں گا تو تب ہی آپ اس کے فرکاروائی کریں گے نہیں تو یہ سب چلتا رہے گا لیکن میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اگزام لکھا ان تمام کا ریزلٹ شوک کیوں نہیں گیا اب آدم اٹھانا جاتے سیاسی لیڈروں کو پھر ہو جائیں گا نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ پریشر نہیں رہے گا نہیں نہیں بالکل نہیں رہے گا السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعالیم آج آپ کے سامنے ہم تیلنگانہ منعیٹی ریسیدنشل جونئر کالجز کے بارے میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور یہ اس طرحے کے مسئلے مسائل آدھل آباد ڈسٹک کے اندر خاص کر کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ دینوں بھی جونئر کالجز پر کانٹریکٹ بیس پر آؤٹسورسنگ کے لیے کچھ لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا لوگوں کا کہنا ہے اس میں سے امیدواران کا کہنا ہے جن کا نمبر نے آیا کہ کچھ فیک سیٹیفیکٹس وغیرہ کچھ اس میں استعمال کیا گیا اور کچھ دھانلیا نظر آ رہی ہے اور ان کے ساتھ نائنصاف ہی ہوئی تو انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے اور ان کے آواز کو حکومت تک مہنچانا چاہتے ہیں اسی میں سے ہمارے ساتھ حبیب نام کے امیدوار ہے ہم ان سے باتشیت کریں گے کہ حقیقت میں ان کے ساتھ کیا ماملہ پیش آیا اس جونئر کالجز اور سورسنگ کے بارے میں جو ٹیمریز کے اندر آپائٹ کیا گیا ہے ایکزامس لکھنے کے لیے ہرڈی کے ڈیشو نہیں کریں صرف نمبر بول دیئے فون کر کے یہ آپ کا نمبر ہے جو آنسر بگلیٹ دیئے اس پر کچھ بھی ایسا نمبر OMR شیٹس پہ سبمٹ کرنے کا نہیں تھا ایکزامس لکھ کر ہم آگئے پھر ہم ریزنٹ کے لیے ویٹ کر رہے تھے روزانہ ٹیمریز میں یہاں پر آفیس میں مینہ ڈی آفیس میں آ کر پوچھ رہے کے کب آئیں گا ہمارا ریزنٹ تو وہ بول رہے کے آئیں گا آپ کو کالائیں گا ایسا کل پرسوم ایسا بول دے گئے تو خریب ایک دس پندرہ دن گزر گئے تو اس کے بعد یہ بولے کہ وہاں پر آپ کا جو ایکزامس لکھے ان کا سیلیکشن ہو گیا تو ہم بولے ریزنٹ تو کچھ لکھے ریٹن ڈیس تھا اس کا مارکس کا آئے تو وہ بور رہے کے نہیں مارکس وغیرہ وہ جو بھی ہے سکروٹنی کر دیئے گئے اور اپلیکیشن جس کو جاب تھا ان کو کال آگیا اور باقی کے سیلیکٹڈ ہو گئے تو کینڈرز یہ معلوم ہاں کہ وہ وی وی کرتے ہوئے بھی کہیں دوسری جگہ جاب کرتے ہوئے کالیجز کے سیڈیفیکٹس ایشو کر لیے تری ڈیرز کے تو ان کا اگر ہم ماں سے اٹینس وغیرہ کچھ نکالے سیڈیفیکٹس تو دو بھی کمپیر کرے تو ان کے ٹائمنگز چینج رہے تھے وہ آلرہی وی وی کر رہے لیکن تین سال کا انہیں ایکسپیرینس سیڈیفیکٹ ایشو ہو گیا تو کیسا ہوا اسی بارے میں بھی ہم میڈم سے بات کرنے والے ہیں تو اس بارے میں آپ سے کچھ آپ نے کامپلیٹ کیا یا پھر اس طریقے سے فیک سیڈیفیکٹ استعمال ہوئی ہے یا آپ کو پھر جس وقت آپ کو کافی سبمیٹ کرے تھے آپ کا ریزیو کیا اس ٹائم میں آپ کو کوئی ریسیو کافی ہوگیا دی گئی تھی امیریٹی آفیس میں اس ڈی ایم ڈبلی سے آپ سے آپ کی کوئی بات چیت ہو کچھ کے بارے میں نہیں میڈم تو ابھی کچھ بات نہیں ہوئی لیکن یہاں پر جو آفیسرز تھے انہوں بولے کہ فیک سیڈیفیکٹ میں ہم ڈیگلیریشن فارم آرڈی دے دیئے جو بھی کینڈیٹس ہیں ہم ان پر کاروئی کریں گے بولے لیکن اب تک کچھ پوزیوٹیو ڈیزیوٹ آنے کا صورت نہیں حضر آ رہی آپ کو سیلیکشن لیسٹ آپ کا ریزیوٹ کچھ نہیں کیا رہی نہیں مجھے ایسا انٹروئیو ریزیوٹ ہی نہیں بتایا آپ نے پھر اس کے بارے بھی ڈی ایل سی یہاں پر جو راہر صاحب کاروڈیڈیٹر ان کے بارے ان سے آپ نے کچھ پیدا کیا تو وہ بولے کہ نلگونڈا پیبر صاحب کے چلے کہ وہاں سے سکروٹ نہیں ہوا اور جو وہ کرے وہاں سے ریزیوٹ بتانے کا ان کو پرمیشن نہیں ہے بولے صرف جو سیلیکٹڈ میں نے آئیزے لیکشورس بھر کیا تو ایسا لگ رہا کہ کچھ انہیں ایلیجیبل اور فیک سیڈیفکٹس وہاں پر جاپ پہ چڑھا دیا گیا لیکن کس طرح سے ہوا وہ سب یہ معاملہ ابھی سامنے نظر نہیں آ میری ادھپن گزارش ہے ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم سے اور ڈی ایل سی سراف سے کہ وہ لوگ جو بھی جائن ہوئے جس بیس پہ بھی جائن ہوئے پوری طرح سے اس کی انکوائری کریں اور جو اس کے مستحق ہے جو اس پوسٹ کے مستحق ہے ان کو پوسٹ دیا جائے جو سیلرکٹ کیانڈیڈیٹ ہے وہ اصل میں ویڈی آولینٹرس ہے اور یہ لوکل کے ویڈی آولینٹرس نہیں ہے بلکہ نان لوکل ویڈی آولینٹرس ہے جب مطلب یہ آدھل آباد کے ہے لیکن اپنا جاب نان لوکل اسکل میں کر رہے تھے تو اب ان کی ریپورٹ اگر آپ کو کچھ ملی کچھ ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ لوگ دوسرے جگہ پہ کام کرے میرے پاس پورے ثبوت ہے آٹیے کی بنا پر ان کی اطلاع میرے پاس ابھی موجود ہے تو پھر اس کے دیپارمنٹل انکوائری کرنے کے لیے آپ نے کچھ ڈی ایم ڈی یا پھر ایک دو مینا میں وہ لوگ نکال دے بلتی مجھے ایسے باتوں میں وہ لوگ بہلا دیے پھر اس کے آٹیے ڈالنے پر میں شامی فون آیا مجھے ڈی 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 مینایٹی تیلنگانہ مینایٹی ریسیڈنشل اسکولز کے اندر یہ دھانلیاں کوئی نئی بات نہیں رہی بلکہ سابق میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کئی جگہ پہ ٹیچرز کو نکالا گیا نان ٹیچنگ ٹیچنگ سٹاف کو بھی بلا وجہ کہیں نکالا گیا یہ سارے چیزیں چلی آ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور خاص کر عادل آباد میں تو یہ بات بالکل نہیں نہیں ہے ابھی ہم کو ابھی یہاں پر کچھ لوگوں نے ہم کو بائٹ بھی دیا ہے اور کچھ خواتین بھی اس کے اند ہے کیا جنیون طریقے سے یہاں پر اگزام لیا گیا اگزام کے اندر دھانلیاں کی گئی یا نہیں کی گئی یہی ہم ان سے بات کریں گے اس لیے ہمارے پاس آج ڈی ایل سی موجود ہے ڈسٹک لیول کارڈینیٹر موجود ہے تاہر صاحب جو مینایٹی اسکول عادل آباد ڈسٹک کے وہ انچارج ہے اور اسی کے بارے میں ہم ان سے وضاحت کریں گے کہ یہ کتنا حقیقت ہے اور کتنے الزامات یہ ثابت ہے اور یہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تاہر صاحب بتائیے کہ بعض لوگ یہا وہاں پر ہم کو بائٹ دیئے اور انہوں نے کہا کہ اگزام کے اندر کچھ دھانلیاں ہوئی ہے اور بعض لوگ جو سیٹیفیکٹ داخل کیے ایجنسی والے نے ان کے ریسیو کافی تک نہیں دی گئی ان کا ریزلٹ تک شو نہیں کیا گیا تو یہ کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوا یہاں پر جو اگزام سے منقض کیے گئے تھے وہ اگزام کے جو پیپرز تھے وہ وہاں پر جو سامات پاس نلگنڈے میں جو سو بھیجے گئے آنسر اسکرپس وہاں پر ویلویشن ہوا اس کا ہم جسٹ ا اور یہاں پر جو اگزام سے منقض کیا گیا اس کے پیپرز آنسر اسکرپس نلگنڈہ بھیجے گئے نلگنڈے میں وہاں پر ویلویشن ہوا اور اسٹیٹ لیول کمیڈی کے تھو رو اور جو اس کو ایجنسی کو ہم صرف ایسسٹ کیے ہیں اور وہاں پر ونسٹو کے حساب سے وہ جو مارکس تھے وہ ہیڈ آفیس کو بھیجے گئے ہیں ہیدر آباد تو وہاں سے ونسٹو کے حساب سے پھر اس کے بعد لسٹ جو ہاں پر ہمارے پاس ایجنسی کو آئی ایجنسی کے پاس سے جو ہاں پر ونسٹو کے حساب سے وہ انٹرویو پھر نلگنڈے میں منقض کی گئی انٹرویو میں جو سیلیکشن ہوئے اس میں سے ایک ایک کالیج سیون سیون کینڈیٹس وہ پھر دوبارہ جو ہاں پر کانسلنگ کیلئے جو سو بھیجے گئے آدھر آباد میں ہم جو ہاں سو ایجنسی کو صرف ایسسٹ کیے ہیں اس کو سپورٹ کیے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر کوئی جو ہاں سو بلکل ٹرانسپیننٹ جو ہاں سو یہاں پر اگزام ہوا اور انٹرویو جو سو بلکل ٹرانسپیننٹیٹ ہوئی وہ نلگنڈے میں جو حساب یعنی کے پیپر جانچے گئے اور انٹرویو جو سو وہی پر ہوئی آپ کا ہیڈ آفیس حیدر آباد میں ہے نلگنڈے میں یہ ساری کاروائی کیوں کی گئی اس وقت سے وہاں رکھا گیا کہ آدھر آباد میں رکھنے سے ہو سکتا مالپریکٹس ہو سکتی ہے ایسے کچھ وجہات کی بناء پر جو حساب کو ہر جگہ سنٹرس چینج کیے گئے اگزام سے پہلے جنہوں میدوار نے سیٹیفیکٹ داخل کیے گیا ان کے سیٹیفیکٹ کے جانچ یہاں پر ڈسٹرک لیول پر کی گئی تو جہاں پر یہ سیٹیفیکٹس یہاں پر جو سیمیٹ کی ہے وہ ایکسپیننس سیٹیفیکٹ اس کی اسکنیٹی کی گئی اور اس کے کالیج کو جو سو یہاں پر ہمارے پاس ڈیمڈویو کے تھرو جو سو یہاں پر کالیجز کو اٹس جینین اور ناٹ جینین یہاں پر یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ پرنسپال سے ہم وہ مانگا لیا ہے ہمارے پاس پروف ہے وہ لوگوں کا پ زیادہ مٹھایا تو انٹریویو جس وقت انٹریویو کے بعد میں اگزام کنڈٹ کرنے سے پہلے یہ ساڈسٹک لیول پر جو آپ کے سیٹیفیکٹ ویریفائی ہوتے یہ ویریفیکشن کرتے وقت میں یہ چیز آپ کو وہاں پر نہیں پائی گئی انٹریویو کرتے وقت ہمارے پاس برابر جو سیٹیفیکٹس ہے وہ یعنی کہ جو بھی تھے جنین تھے ہمارے پاس پہلے معلوم کر لیے ہم لوگ اور اس میں جہاں سے اگزام جب لکھے تھے یہ لوگ ہم انہوں سے ڈیکلیریشن گئ کہ اگر کوئی فیک سیٹیفیکٹ اگر رہا تو ان کو ریمو کر دیا جائیں گا ایزنسی کی طرح تو ڈیکلیریشن بھی ہمارے پاس سے ہو لوگوں کا اگر ایسا کوئی ثابت ہو جاتا ہے کوئی فیک سیٹیفیکٹ یا کوئی جو پروفیشن میں یا اکیڈیمک میں غلط سیٹیفیکٹ لگاتے ہیں تو ان کو جو ریمو کر دیا جائے تھا اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو آٹھ دس سال سے باز اپتہ ویدیہ ویلینٹر پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو سیلیری بھی آ رہی ہے اور وہ لوکل میں بھی نہیں ہے نان لوکل میں کام کرنے والے ہیں اور اس میں سے ان کو پارٹ ٹائم پڑھانے کا کسی خانگی کالیج نے ان کو سیٹیفیکٹ دیا ہے تو کیا پارٹ ٹائم کالیج پڑھانا یہ فول ٹائم پر کے لیے کیا الیجیبل ہے ہمارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے البتہ ہمارے پاس جب ایک تین سال کا جب ایکسپینس لگائے وہ لوگ تو ہمارے پاس ایک پروف یہ ہے کہ لوگوں کو تین سال کا ہے اور کالیج کا جو پرنسپل ہے وہ ہمارے کو یہ سیٹیفیکٹ دیا ہے کہ یہ جینین ہے سیٹیفیکٹ تو ہم کو اس کو ثابت ہو گیا ہم کو کہ وہ جینی نہیں کالج کا پرنسپل دیا یہ تو وہ کہے گا جب سیٹیفکٹ دیا تو جینی نہیں کہے گا سوال میرا یہ ہے کہ نان لوکل پہ رہنے والے صبح آٹھ بجے گھر سے جائیں گے شام میں چھ سات بجے تک گھر آئیں گے انہوں کس وقت کالج گئے کب پڑھائے کیا دیپارمنٹل تحقیق آپ اس کی کریں گے بلکل بلکل کریں گے اگر ہم کو وہ لوگ جو بھی کامپلنٹ کریں گے اس کی تحقیق کی جائیں گے اور اگر ثابت ہو گیا تو ان کو ریمو کر دیا جائے گا یہ تو بعض اپتہ دھوکہ ہے کالج انتظام ہے کہ جانب سے بھی اور بعض اپتہ کینڈیڈیٹ کی طرف سے بھی تو کیا ان کے اوپر خانونی کاروائی ہو گئی اور آپ لوگ کریں گے کچھ بلکل خانونی کاروائی ہو گئی کے تعلق سے اگر کوئی بھی اگر ایسا جو غلط کام کرتے ہیں اگر جھوٹا سرٹیفیکٹ لگاتے ہیں تو ان کے خلاف کارونی کاروائی کی جائے گی وہ لوگ ڈیکلیریشن بھی دیا ہیں اگر ہمارا غلط رہا سرٹیفیکٹ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں مگر ہم جو ایسا کالج سے یہ معلوم کریں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا سرٹیفیکٹ آپ دیا یا غلط ہے تو یہ بتایا ہے کہ وہ صحیح ہے سرٹیفیکٹ میں جو دیا ہوں ہم بس ہم یہ پروف کر سکے اگر کسی کی شکایت ہے تو وہ ہمارے پاس آگر آ کے شکایت کریں اگر غلط سرٹیفیکٹ لگایا ہے تو اس پر برابر کاروائی ہوں گی جو بھی انفرمشن ملا ہے ہمارے کو تو وہ بلکل صحیح ہے یہ تو کالج انتظام ہے بتا رہا صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ پارٹ ٹائم پڑھانے والا صبح آٹھ بجے اسکول کو جا کے شامل چھے بجے گھر لہتنے آل آدمی کالج میں کب پڑھا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیپارمنٹل انکوریسی کریں گے یا کسی کے شکایت کا انتظار کریں گے نہیں اس کے انکوریسی کریں گے اس کا معلوم ہونے پر اس پر برابر کاروی کی جائے گی آپ کے پاس جائن بھی ہو گئے ڈیوٹی بھی کر رہے ہو تو ابھی تو جو اس کے حساب سے سیٹیفیکٹ حساب تو بلکل صحیح تھا ہمارے پاس جو سیٹیفیکٹ مانگائے جی نہیں بلکے بات صاحب آپ نے ابھی اس کے تحقیق کی نہیں تو آپ سیٹیفیکٹ کو صحیح ثابت کیسے کریں گے تحقیق کرنے کا سیٹیفیکٹ جب آ گیا ہے تو یعنی جب جی نہیں بلکے لکھنے کے بعد تو اس کو بھروسہ کرنے پڑیں گے جنیون نہیں نہیں میں آپ کو دیو آفیس میں کراسو ہم کو نہیں معلوم ہے نا ہم کو کسا معلوم ہوں گا بولی آپ تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ڈیسٹیک ایجوکیشن آفیس سر کو آپ نے لکھ کر اس کے ذریعے سے سارا ڈیٹیل مانگا کر حالانکہ کینڈیڈیٹس نے آپ کو اس کے بارے میں دیا جب ہم کو جہاں سے یہ معلوم ہوا تو اس کے بارے میں انتظامے کے خلاف بھی ایکشن لیں گے اور جو ایسا غلط جو سارٹیفیر لگا ان کو پر بھی خانون کاری آپ خدم اٹھانا جاتے سیاسی لیڈروں کے پونش شروع ہو جائیں گے نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ پریشر نہیں رہیں گے نہیں نہیں بلکل نہیں رہیں گے پریشر ہم برابر کسی کا پریشر نہیں ہے بلکل ٹرانسپینٹ ہمارے پاس جتنے بھی اپائنمنٹ بلکل ہوئے یہاں پر جو سو ہمارے پاس ابھی سیکریٹ ساب سے بھی اسے پہلے بھی بات ہوئی تھی میٹنگ سو ہمارے میٹنگ ہوئے اس میں بھی جو سو بہت اپریشیٹ کیے کہ اب جتنے بھی لیکچرر سے وہ بلکل ٹرانسپینٹ ہوئے ایسا کوئی پرابلم نہیں ایک امیدوار نے آپ کو کال کیا تھا اور یہ سارے ریٹیل دیئے تھے ایک بات یہ بتائی کہ ابھی ڈی ایم ڈی ایو آفیس ہم میڈم سے ملنے آئے تھے ڈیسٹرک میانیٹی ویل فر آفیسر میڈم سے وہ فیل وقت آفیس میں موجود نہیں ہے تو ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے ایک یہاں پر کسی امیدوار نے لڑکے نہیں آ کر اس نے یہاں پر ریسیو کافی لینے کے لیے کوشش کی لیکن ان کو جس دن آپائنمنٹ ہوئے اس دن ان کو ریسیو کافی نہیں دی گئی وہ ٹیبل پر رکھے چلے گئے پھر اس کے بعد ان کو مینرٹی آفیس سے بھی فون آتا پھر آپ کا بھی فون جاتا ہے کہ آپ کو جونئر کالج میں لیکچر کے بجے آپ کو پی جی ٹی دے دیا جائے گا تو یہ کیا سہی ہے تو یہ چیز کیا ہے ایک پوسٹ خالی ہے ہمارے پاس ٹی جی ٹی کا اگر ایک جو ہمارے پاس کیا ہے یہ کیسا بھی ریٹن ڈیسٹ لکھے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ انٹرویو بھی دیوئی ہیں تو یہ ہو سکتا یہ آپ کے پاس پوسٹ ہمیں ایک چائز دیئے تھے کیونکہ وہ آلڈی انہوں ڈیمو بھی دیکھے آئے یادالاباد میں انٹرویو بھی دیکھے آئے کوالی فیڈ ہے تو اس کے بعد سیریل نمبر میں انوزہت اس کے بعد ہے ان کو پوسٹ نہیں ملا تو چلو پھر یہ کر سکتے کیا پوچھے صرف آپ ان کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جاب کیجئے تو اس کے لئے رولز ریکلیشن کچھ نہیں رہے دے گا نہیں کیا ہے کیا ہے کوالی فیڈ ہے نا اس کے علاوہ بھی انہوں جو ایکزام لکھ کر آئے کوالی فائڈ یا سب کچھ چیزیں صرف جونئر لیکچرر کے لئے ہوئی تھی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لئے نہیں نہیں ہے اس کے لئے نہیں ہے مگر ہم کیا کرنا پڑتا ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے لئے اپائیڈمنٹ کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کیا ہے ایجنسی کے تھوڑی ہے وہ بھی تو یہ لوگوں کیا کرتے جب ایک جتنے بھی ریزیوم ساتھ ہے ایجنسی والے پاس اسے مگا کے سٹوٹی کر کے کیا کرتے ہیں اس کو ہیدر آباد بھیجے جاتا ہے اس کو وہاں پر ڈیمو کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیمو میں اگر کوئی سیلیکشن ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جسا اپائیڈمنٹ کیا جاتا ہے ایجنسی کے تھوڑا تو جتنے لوگ پاس ہوئے ان تمام کی ریزلٹ کیوں نہیں بتائے گے جو سیلیکٹڈ کینڈیٹس کا ہی ریزلٹ کیوں بتائے گیا پورے لوگوں کے ریزلٹ کیوں نہیں بتائے گی ریزلٹ ہے ان لوگوں کے ہیڈ آفیس میں ہیں اب جیسے ان کو انسٹریکشن سے جہاں پر ایویویشن کیا گیا جو پاس جتنے بھی پاس ہوئے لوگ جن کا جو مارس ہے وہ پورے ہیڈ آفیس کو بھیج دیا گیا اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ جو ہیڈ آفیس سے انکوئری کر کے معلوم کر رہا سکتے ہیں نہیں نہیں ضرورت کی نہیں ہے جو لوگ اس کا حق ہے جو آدمی جو امیدوار اگزام لکھ رہا ہے اس کو ریزلٹ بتانا چاہیے اور ان ٹائم بتانا چاہیے ٹائم ہونے جائننگ آپائنمنٹ ہونے کے بعد نہیں بتانا چاہیے تو پھر یہ آئی سے دانلی کیوں کی گئی دانلی نہیں ان کے پاس جو ہرسو ریزلٹ ہے وہ ہیڈ آفیس میں ہے ان کو انسٹرکشنز تھے جہاں پر پیپر ویلویشن ہوا گیا وہاں پر ویلویشن ہونے کے بعد وہ لسٹ وہاں پر بھیج دی گئی اب اس کے بعد نہیں مانگائے گا نہیں نہیں مانگائے ڈی ایل سے آپ ہے آپ کا کام ہے مانگانا چاہیے ڈسٹرک لیول پر پورا نوٹیفیکشن دینا چاہیے باز آپ تاپریس میٹ رکھنا چاہیے پھر اس کو انفرمیشن دینا چاہیے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا شفاف طریقے سے ہو رہا آپ کو اس کا انفرمیشن دینا چاہیے ڈسٹرک لیول پر جتنے لوگوں نے یہاں پر انٹریویو کی لگیا نلگوڑنا جا کر اتنے دور جا کر انہوں نے اگزام لکھا ظاہر ہے بات ہے کہ ہر امیدوار کوئی ایک امید ہے کہ میرا نمبر آئے گا لیکن ان کو اپائنمنٹ تک کوئی پتا نہیں پھر ریسپانس کا بھی کوئی ان کو مطلب جہاں پر وہ کانٹیکٹ کرتا ان کو کے ریسپانس بھی نہیں ہے تو ابھی تک ان کو ریزلٹ شو نہیں کیا گیا وہ آج بھی کھڑے ہوئے کہ ہمارا کب ریزلٹ آئے گا ہمارے کتنے مانک سے یہ جو ریزلٹ ہے نا صرف ریٹن ٹیسٹ کا جو ریزلٹ رہیں گا اس کے بعد جو انٹریوی ہوئی سار وہ ٹھیک ہے ریزلٹ ونیس ٹو بلا لیجے تریس ٹو بلا لیجے کچھ بھی ہونے دیجے سوال یہ ہے کہ ان کا ریزلٹ شو کیوں نہیں کیا گیا وہ ریزلٹ ہے ہیدر آباد میں ریٹن ٹیسٹ کا ریٹن ٹیسٹ کا ہیدر آباد میں کیوں ہیں اپائنمنٹ ہونے کے بات بھی آج تک بھی نہیں بتا گیا نہ مائنائیٹی فی آفیس پہ ہے نہ کئی آپ کے پھر دوسرے کا آفیس پہ لگا ہوا ہے نہ ان کینڈیڈیٹس تک یہ ریزلٹ شو کیا گیا تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اپائنمنٹ ہو گئے کینڈیڈیٹ جائن ہو گئے لیکن پچھلے لوگوں کا ریزلٹ ابھی تک نہیں بتا گیا ریٹن ٹیسٹ کا ریٹن ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو ہیدر آباد میں ہیدر آفیس میں ہیں انشاءاللہ جو آج کل میں بھیجیں گے اس کو مانگا لیں گے ہم بھی اس کو بھی ابھی تو ابھی ونسٹو کے حساب سے جو تھا انٹیرویز ہوگر آوے یہ پورے کمپلیٹ ہو گئے سوال میرا وہ نہیں ہے سر آپ جو بتا رہے بلکل بات سہی ہے لیکن میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اگزام لکھا ان تمام کا ریزلٹ شو کیوں نہیں کیا گیا بتا رہا ہوں ہمارے پاس انسٹریکشنز ہم کو کچھ نہیں ہے ہم جسٹ جو کیا ہے جو ونسٹو کے حساب سے جو آئے تھے اس کے حساب سے جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس کے کاؤنسٹنگ کیے باقے کا ہمارے پاس یہ ریزلٹ تو آپ کو لگنا چاہیے تھا آپ ڈی ایل سی ہے آپ کے ہیئر آثورٹی کو لگنا چاہیے تھا کہ پورے ریزلٹ ہم کو شو کیجئے یہاں سے اتنے جن سے آئس ہوئے لوگ یہاں پر انتظار کر رہے تقریباً پندرہ بیچ دن ہو گیا اور آج تک ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تو اس کے اوپر آپ ایک ڈی ایل سی ہونے کے ناتے سے آپ کا کام تھا کیونکہ یہ چیز آپ بھی سفر ہو رہے ہوں گے کئی امید واران آکے آپ کو بات بول رہے ہوں گے تو پھر یہ چیز کرنا چاہیے میں بھی انفارمیشن لیا ہوں گے ابھی جوہ سو آج کل میں جوہ سو رکھتی بلکے بلے کیونکہ نل گنڈے میں ہیں وہ لیسٹ آنے کے بعد ہمارے پاس اس میں رکھ دیں گے ہم لوگ لیسٹ لگائے ہو شو کریں گے اس کو انشاءاللہ اب یہ جتنے بھی چیزیں ہوئے آپ کلیریفیکیشن تمام کو دیں گے جو امید واران اس کے اوپر غلط فہمی کا شکار ہے یا ان کے جو الزامات ہیں یہ سارے ہیں تو ایک چیز ہے کہ سیٹیفیکٹ فک پارٹ ٹائم سیٹیفیکٹ آپ وہاں سے وضاحت منگائیں گے کیا پارٹ ٹائم سیٹیفیکٹ اس کے لئے ایلجیبل ہے اگر پارٹ ٹائم ایلجیبل ہے تو آپ ڈپارمنٹل ان کے انکوائری کریں گے جن لوگوں نے ویدیہ ویلنٹر ہوتے ہوئے بھی پارٹ ٹائم کا سیٹیفیکٹ کیسے حاصل کیا کیا آپ اس کا انکوائری کریں گے پارٹ ٹائم کا جو حصہ ہم کو اس کے بارے میں نارج نہیں ہے ہم معلوم کریں گے جو گینجرز کے بارے میں جو کامپٹنٹ شکایت ہے ہی نا اس کے بارے میں ہم معلومات تحقیقات کر رہے ہیں اگر ان کو ثابت ہو گیا تو ان کے پر ایکشن لیا جائیں گے خانونی کر دو پر بلکل خانونی کر بھی کی جائیں گے ان کے پر بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہم کو وقت دیا تو یہ ناظرین یہ تھے تاہر صاحب جو ڈی ایل سی ہے یہاں کے انہوں نے صاف سیدھے کہا کہ ہم کو کئی امیدواروں نے شکایت کی کئی لوگوں نے بائٹ بھی دیا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے لیکن تاہر صاحب ان تمام کے ساتھ کھڑے ہوئے جن کے ساتھ نائنصافی انہوں نے صاف سیدھے کہا کہ ہیئر آتھاریٹی سے تمام چیزیں منگوائیں گے یہ بات ہے کہ تھوڑا سا دیر ہوگی ان کو لوگ جائیں بھی ہوگئے لیکن دیر ہی صحیح درست آئیں گے یا پھر جو لوگ اگر اس میں سیلیکٹ ہو گئے تھے یا ان کے ماس کم زیادہ تھے یہ پتہ نہیں کس بنیاد پر گئے عدل آباد میں ابھی تک اس کو کوئی شو نہیں کیا گیا اب حقیقت کیا ہے اس کے انکوائری ڈیپارمنٹل ہو گئی یا نہیں ہو گئی تاہر صاحب نے تو تیخن دیا کہ یہ خیرن ڈیپارمنٹل ہوگی لیکن بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ دس دس سال تک وی ویس پر خدمات انجام دے رہے باز اپتہ گورنمیٹس ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں بھی آئی ہے کہ تین سال انہوں نے وہاں پر خدمات انجام دی ہے تو کیا ایک کانٹریکٹ ویس پر پڑھانے والا کینڈیڈیٹ یا امیدوار کسی بھی ذریعے سے ایک پارٹ ٹائم سرٹیفیکٹ لاکر فول ٹائم کے لیے جا سکتے اور جو دس دس سال بارہ بارہ سال کالجز میں کام کیے ہیں جو اسمانیا سے گولڈ میڈی لسٹ ہے جن کا تجربہ پندرہ سال کا ہے جو پی ایس ڈی کینڈیڈیٹس ہے یہ سارے کینڈیڈرز بیک ٹو پیویلین ہو گئے ان کا نمبر بھی نہیں آیا ان کا اگزام کا پیپر بھی نہیں بتایا گیا ان کا ریزلڈ بھی شو نہیں کیا گیا اسی بنیاد پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں پر شفافیت سے کام نہیں کیا گیا اب شفیو اللہ صاحب اس میں کیا یقینا انوال ہوں گے اور ایمانداریہ اور شفافیت کے کام کو اکثر انہوں نے فوقیت دی ہے تو کیا یقینا یہ کام ہو سکتا ہے سوال یہ ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ لوگ خانونی کاروائی کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے ہم کو کہا کہ اگر ان کو یہاں پر انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اور وہاں سے انصاف مانگنے کوشش کریں گے اس لئے کہ انہوں نے ڈی ایم ڈی ایو آفیس میں بھی آٹی آئی دیئے ہیں اپلیکیشنز دیئے ہیں ڈی ایل سی صاحب کو بھی انہوں نے یہ بات علمے لائی ہے تو دیکھنا ہے کہ اس پر کتنے شفافیت سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہمیشہ کی طرح جو بات دھانلیوں کی ہوتی ہے یا پھر شفافیت کی نہیں ہوتی ہے تو یہ ہی ہوتا رہے گا یہ دیکھنا پڑے گا